پوری ایک سازش کے تحت اس حکومت کو توڑا گیا ایک چلتی حکومت تھی مسائل حل کر رہی تھی اور اگر وہ حکومت نہ توڑی جاتی شاید ایک ملک کی حالات فرق ہوتا ہے کہ ٹیکس دینا قانون ہے حکومت کام کرے یا نہ کرے آئینی معاملات پورے کرے یا نہ کرے وہ ایک الہدہ ایشو ہے اس نہیں ہوتا ہمارے ملک میں نیچرل ری سورسز جو ہیں وہ پروینشل ڈومین میں چلے گئے ہلو ان السلام علیکم ایوریون ہماری آج کی اپیسوڈ میں جو گیسٹ فیچر ہو رہے ہیں ہی is a prominent name in پاکستانی politics ہی is a former prime minister of پاکستان as well ان کے تینیور کے بارے ہم بات کریں گے and we are going to get some information out from him as well about the current political situation جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے without any further delay let's welcome mr. شاہد خاکان ابباسی اسلام علیکم sir کیسے آپ میں ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں how is everything going right now and of course چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں and دیکھ بھی رہے ہیں current scenario کی بات کریں تو what's your analysis particularly situation کے اوپر یہ بڑے مشکل علات ہیں ہر طریقے سے سیاست میں بھی مشکل ہے معیشت میں بھی مشکل ہے جو تعلقات ہیں اداروں کے درمیان establishment judiciary executive یہ بھی بہت پیچیدہ ہو گئے اسی طرح جو شخصیات ہیں جو معاشرے کی حالات ہیں وہ بھی بہت پیچیدہ ہیں تو اتنی مشکلات شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی اور مشکل یہ ہے کہ آج جو political leadership ہے وہ اتنی fragmented ہے اور وہ شاید ان challenges کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ نظام صلاحیت نہیں رکھتا اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے اگر آپ صرف پچھلے دو سال کو لے لیں ہم تو دس سال بیس سال پچھتر سال کی بات کرتے ہیں دو سال لے لیں ہر جماعت ہر political leader اقتدار میں رہا ہے کیا وہ کچھ کر سکے اصل سوال یہ ہے عوام کی مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ملک کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ بڑے serious challenges ہیں اور مجھے بدقسمتی سے وہ ایک جو sense of urgency ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی کہ ہم ان معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اچھا شاید صاحب تھوڑا سے بتائے گا کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا 1988 میں جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا compare کریں اگر 1988 کی politics کو ابھی کی politics ہے so what is the major difference جو آپ دیکھتے ہیں and اس political scenario کو آپ نے کس طرح evolve ہوتے ہوئے دیکھا ہے کیا یہ بہتری کی طرف گیا ہے ڈیٹوری ایٹ ہو ہے یہ stagnant ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح تھا 88 وہی والی چیزیں ہمیں ابھی دیکھنے کو ملتی ہیں نہیں دیکھیں 88 میں پاکستان کے حالات بہت بہتر تھے ہماری معیشت بہتر تھی ہمارا دنیا میں ایک مقام جو تھا وہ کافی اوپر تھا اس کے بعد معاملہ مجموعی طور پر زوال پذیر ہی رہا ہے اس میں آپ politics دیکھ لیں آپ parliament دیکھ لیں آپ حکومت دیکھ لیں آپ corruption دیکھ لیں جس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو زوال ہی نظر آئے گا حالانکہ اس period میں ایک بڑا major transition ہوا اور وہ ہوا کہ ہم ایک centralized regulated economy سے نکل کر ہم شاید اس region میں پہلا ملک تھے جو ایک market based economy کی طرف آیا 1990 میں میان واسید صاحب جب پہلی حکومت آئی تو privatization شروع ہوئی ایک بڑی serious opening up economy شروع ہوئی اور اس کے dividends بھی آپ کو ملے لیکن پھر ہم ان policy کو continue نہ کر سکے تو آج کی جو معیشت کی مشکلات ہیں یہ بنیادی طور پر جو ایک failure transition کا from owner to regulator وہ جب حکومت نہیں کر سکی تو آپ کی یہ ساری مشکلات پیدا ہوئی ہیں شاید صاحب آپ پی آئی کے chairman بھی رہے ہیں and پی آئی کے جب آپ chairman تھے تو آپ نے اس وقت بھی situation دیکھی تھی پی آئی کی ہیں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں افسوس ہوتا ہے پی آئی کی situation یہ دیکھ کے meanwhile کبھی کبھار ہمیں اس طرح کی reports ملتی ہیں کہ جی بہت اچھا revenue generate کیا ہے لیکن جو expenses ہیں اس airline کے وہ کسی حد تک اس کو sustain نہیں کر پا رہی ہے اس airline کو تھوڑا سا اس کے بارے ہم بتائیں دیکھیں بنیادی بات بڑی سیدھی ہے حکومت کے بس کی بات نہیں ہے airline چلانا دنیا میں کوئی حکومت نہیں چلا سکی تو ہم کیسے چلائیں گے پی آئی اے اس وقت ایک profitable ادارہ تھا جب competition نہیں تھا میں نے بھی ذکر کیا نا کہ جب competition آگیا market آگئی تو آپ کو معاملے بگڑ گئے کیونکہ آپ efficiency create نہیں کر سکتے تو میں 97 سے 99 تک پی آئی اے کا CEO بھی تھا اور chairman بھی تھا میں پہلا CEO and chairman تھا تو میں نے اس وقت بھی ہم نے American Airlines کی company سیبر یہ Texas based تھی ان کو hire کیا تھا consultation کیلئے بھی systems کیلئے بھی اور انہوں نے تقریباً تین ہمیں کہا کہ جناب یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے اگر آپ back in those days انہوں نے یہ predict جنہوں نے report لکھے دھی آپ بھی موجود ہوگی کہ یہ آپ نہیں چلا سکتے اس نظام کے تحت جو حکومت کا نظام ہے تو آپ اس کو privatize کرتے ہیں ورنہ آپ کے losses بڑھتے جائیں گے اور جو انہوں نے predict کیا لوسز تقریباً اسے دگنے بڑھ گئے جتہیں انہوں نے جب نے انہوں نے پیڑک کیا تھا کہ اگر آپ یہ فیصلے نہیں کریں گے تو یہاں پہنچیں گے جب اور یہ ایک ہماری ایک رواز صاحب بن گیا جو حکومت آتی ہے تو مدریعظم صاحب کو پی آئی اے ٹھیک کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے ہر مدریعظم کو میاں نوشری صاحب کو کافی اس میں دلچسپی تھی تو جب وہ دوزار تینہ میں مدریعظم بنے تو پہلا انہوں نے میٹنگ ہی پی آئی اے پہ رکھی میں وہاں اتفاق سے کسی اور ماملے کے لئے کیا ہوا تھا مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا تجربہ ہے اس کام میں تو آپ بھی آجائے میٹنگ میں میں نے کہا جی میرا ایک کانٹر اف انٹرسٹ ہے میں ایک پرائیویٹ ائر لائن میں نے بنائی اور دس سال سے چلا رہا تھا آپ کی بزارت لینے سے پہلے چند دن پہلے تک میں چلا رہا تھا انہوں نے کہا نہیں آپ آکے مشہرہ تو دے سکتے ہیں میں میں چلا گیا تو اس میٹنگ میں میں سینئر بہتا آدمی تھا تو مجھے پرامیس صاحب کے رائنٹ ہینڈ میں میں بیٹھا ہوا تھا پہلی کرسی پہ تو مجھے نے نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا حل ہے پی آئی کا میں کہا جی حل پی آئی کا کوئی نہیں ہے آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں جتنی جلد ہے کر دیں ورنہ آپ کا ایک ملین ڈالر روزانہ کا نقصان ہوگا یہ میری کیلکولیشن تھی اس کے بعد کوئی آہ دوزار تیرہ سے تقریبا دوہزار اکیس تک کوئی پی آئی کے اکاؤنٹس نہیں بن پائے کیونکہ اکاؤنٹس کیا بناتے تو بہت دوہزار اکیس سے بائیس میں اکاؤنٹس بن کے آئے تو جو ہمارا پانچ سال کا پی ریٹ تھا پاکستان مسلم لینگ نون کا اس میں ہر دن ہر دن آپ کا ایک اشاریہ ایک ملین ڈالر کا نقصان ہوا میں نے ایک ملین کی تھی وہ دس دس پرسنٹ زیادہ ہو گیا یعنی پانچ سال آپ یومیاں ایک اشاریہ ایک ملین ڈالر کا نقصان کرتے رہے آپ میں آپ کو امریکہ کے کاؤنٹس سے مثال دی دیتا ہوں ایلون مس نے اسپیس پروگرام بنایا ہے جی اس کے پورا خرچہ جو ہے وہ تقریبا جو میری کم از کم نالج ہے وہ چار سو نبے ملین ڈالر لگے تو پی آئی اے تقریبا فورٹین منس میں اتنا نقصان کرتا ہے جو ایلون مس نے پورا پروگرام بنا کے ناسا کو ناسا کو ریپلیس کر دیا ہے تو میں ایک جو چیز آپ نہیں کر سکتے اسے باہر نکل جائے شاید صاحب یہ بتائی گا کہ اس میں ہرڈلز کیا ہوئے جب آپ نے پرائیوٹائزیشن کا مشورہ دیا تو کون سے ایسے لوگ سے یا کون سی ایسی ایجنسیز تھیں جو کہ ان والو ہی ہونے کا نہیں اس کو پرائیوٹائز نہیں کرنا چاہیے اور اس کو جس طرح ایک ڈیڈ ہو الیفنٹ کی طرح ہی اس کو لے کے آگے پڑھنا چاہیے دیکھیں مختلف باتیں ہوتی ہیں پریس میں باتیں حکومت نے کوشش بھی کی یہ نہیں کہ کوشش نہیں ہوئی پرائیوٹائزی کوشش ہوئی کمپنی کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں نوے فیصد ایمپلائیز کام کرنے والے لوگ ہیں اماندار لوگ ہیں دس فیصد ہوتے ہیں جو معاملے کو خراب کرتے ہیں کراچی میں مظاہرہ ہوا ائرپورٹ پر وہاں گولی چل گئی اور دو افراد وہاں پر جہاں باق ہو گئے کیوں گولی چلی اس کا کسی کے بس جواب نہیں ہے تو وہ سارا وہی سے پھر سارا معاملہ منتشر ہو گیا اور پھر یہ بات آگے نہیں بڑھ پائی اب اس کے بعد ایک اور حکومت آئی پانچ سال وہ بھی لگا گئے تین سال آٹھ مہینے عمران خان صاحب نے لگائے سولہ مہینے ہم نے لگائے ہم نے وہ نہیں کر سکے اور پی ایک نقصان بڑھتے ہی جائیں گے بلکہ میں ایک سی او سے پی آئی اے کے تو میں نے ان کو کہا کہ کووڈ کے دوران وہ تھے تو میں نے دن میرے سے بلکات رہتی تھی میں نے کہا آپ پی اے اے کے سب سے کامیاب سی او ہوں گے تو انہوں نے کہا یہ کیسے جہاز تو سارے کھڑے میں کہے یہ تو ساری وجہ ہے جتنے آپ کم اڑھیں گے تو آپ کو نقصان کف ہوگا ہر فلائٹ جو آپ آپ اپریٹ کرتے ہیں آپ کو نقصان ہو جاتا ہے تو اب پی اے اے کو یا بند کرنے امپلائیز کا خیال رکھیں ان کو کوئی نقصان نہ ہونے پائیں اور یہ اس کو پرابیٹائز کرتے ہیں جلد اس جلد برنا کوئی نقصان بڑھتا جائے جو جی اس کے علاوہ جو پی اے کے یہ آپ بتا رہے تھے کوئی اور انٹرسٹنگ سٹوریسی سے ریلیٹڈ جی انٹرسٹنگ نہیں ہے وہ آپ کو ذرا بتا دے گی کہ معاملات کیا ہیں میں امریکہ میں گیا انیس سو پچھتر میں پڑھنے کے لیے تو ہم پاکستان آتے تھے تو پی اے اے آپریٹ کرتا تھا تو کرایا گیار سوڈ ڈالر ہوا کرتا تھا اوکے اور اس وقت جو برینڈ نیو سین فور سیون تھا وہ تھرٹی ملین ڈالرز کا تھا فیول دس سینٹ یو ایس گیلن کا تھا اور پائلٹ کی تنخواہ پینتیس ہزار چھتیس ہزار تین ہزار ڈالر بہینہ ہوتی تھی جب بی پی اے میں آیا تو ہم نے پہلی زفاہ ڈیری فلائٹ ہم نے سیون فور سیون ڈالر تھا نیو یورک کے لیے اوکے لیکن سب کے نے کہا جی بڑی مارکیٹ ہے تو ہمارے پاس بھی جہاز تھے میں نے کہا چلے تو کرایا جو تھا وہ ساڑھے دوڑر کا تھا اور فیول جو تھا وہ تین ڈالر کا یو ایس گیلن تھا جہاز ڈیری سو ملین ڈالر کا ہو گیا تھا پائلٹ کی تنخواہ دو لاکھ ڈالر سے اوپر تھی تو آپ خود صاحب لگا لے کہ پیسے آپ کیسے بھرائیں گے یعنی دیلی ہماری تین سو کے قریب سیٹیں ہوتی تھی وہ بھر جاتی تھی سب بک جاتی تھی لیکن جیسے یل لگاتے ہیں نا کرایا نہیں تھا کہ آپ سسٹین کر پاتے ہیں جی اچھا پی آئی اے کی سٹوری کے بعد چلتے ہیں آپ کا ٹینیور جو تھا ایز اپرائم منسٹر وہ کافی شورٹ تھا اور آپ نے ریپلیس کیا تھا نواز شریف صاحب کو اور آپ کو ریپلیس کیا عمران خان صاحب نے یہ ٹرانزیشن تھی فرم نواز شریف ٹو عمران خان اور بیچ میں آپ کا بھی ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ایک عدالت کے فیصلے سے ایک حکومت ٹوٹی توڑی گئی وہ بڑا ایک سادش کا اس میں پورا الیمنٹ ہے آپ کو مختلف کہانیاں ملیں گی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری ایک سادش کے تحت اس حکومت کو توڑا گیا ایک چلتی حکومت تھی مسائل حل کر رہی تھی ایم این اے بننے کے چھبیس سال کے بعد وزیر بن رہا تھا دوزار تیرہ میں پہلی دفعہ بیچ میں ایک چھوٹی سی کوالیشن گورنمنٹ میں پانچے ہفتے میں تھا لیکن جو اصل وزارت تھی وہ چھبیس سال کے بعد تو بہرحال میان واصیف نے میٹنگ بلائی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ پرائم نیسٹر بنیں گی تو بہرحال میرے کوئی تحفظات میں نے انہوں کا اظہار کر دیا وہاں پر بہرحال پارٹی نے فیصلہ کیا کہ آپ نہیں کر رہا میرا ایک لیمنٹیڈ منڈیٹ تھا مشکل حالات تھے ایک ٹوٹی حکومت تھی جی اس میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریلیشنشپ بڑی مشکل تھی جوڈیشری کی ریلیشنشپ بڑی مشکل تھی جوڈیشری نہیں ہماری جماعت کو نکالا تھا ملک کے اندر بھی معاملات تھے بہرحال میں نے ان کو کو کوشش کی کہ وہ منڈ ہو جائیں معاملات تیہ ہو جائیں اور سیاست کا میں نے یہ کوشش کی ہر ایک سے ملقات بھی رہے تعلقات بھی برقرار رہے اپوزیشن سے بھی اور اب یہ دیکھ لیں کہ حکومت ختم ہو لے اکتی اکتیس میں ایک حکومت ختم ہوئی میں کے مہینے میں ہم نے آئینی ترمیم کی آئینی ترمیم کے لیے آپ کو ہر جماعت کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور اس میں ہر جماعت کا ایک بیو پوائنٹ تھا جو فاتا والا معاملہ تھا لیکن اللہ کے قرم سے وہ بھی ہو گیا تو ایک سیاست کے میعار کو ایک تعلق کو منٹین رکھا حالانکہ بہت مشکل حالات تھے آپ کا جو ٹینیور تھا وہ ایسا ہم نے منشن کیا ہے ان لوگوں کو پتا ہے کہ بہت شورٹ لفٹ آپ کا ایک ٹینیور تھا اس میں کون سے ایسے فیصلے تھے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایسے پرائم نیسٹر آف دس نیشن آپ نے وہ فیصلے صحیح کیے یا جس کو آپ ابھی بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ والے میرے فیصلے جو ہیں وہ واقعی ملک کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوئے ہیں دیکھ کوئی ایسے موجزاتی فیصلے نہیں ہوتے آپ اپنا کام کرتے ہیں ایک کنٹینیورٹی کنٹینیورٹی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ مارکٹس کو کونفیڈنس دیں آپ انویسٹر کو کونفیڈنس دیں امام کو کونفیڈنس دیں کہ بھئی ملک چل رہا ہے تو ہم نے اس کنٹینیورٹی کو میں نے مینٹین کیا میری یہ افرٹ تھی اور جو بھی ایشوز گورنمنٹ سمری پہ چلتی ہے منسٹری سمری بھی تھی کہ ہمارا یہ ایشو ہے یہ اس کا حل ہے آپ اپروول دے دیں جی وہ ہم نے تمام مکمل کر دیے ہم نے فیصلے سے ہم نہیں گھبرائے اور کچھ ہم نے ریفارمز کرنے بھی کوشش کی حالانکہ ٹائم بڑا کم تھا مثلا ٹیکس ٹیکس کا ایشو ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے عوام ٹیکس دینا نہیں شروع کریں کہ ہمارا ملک آگے نہیں چلے گا ٹیکس دینا ایک شہری کی بنیادی ذمہ والی ہوتی ہے اچھا ایک جو کانسیپٹ اکثر ہمیں پاکستانیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اف کورس وہ کافی حد تک غلط بھی نہیں ہے کہ جو فیصلیٹیز پروائیٹ کی جاتی ہیں آہ بائی دی گررمنٹ ٹو دی نیشن اور اسپیسفکلی اگر ہم اسلام آباد سے ہٹ کے بات کریں جو کہ چھوٹی سٹیز ہیں پاکستان کی جب ان کو یہ آلی فیصلیٹیز نہیں ملتی ہیں تو وہ ٹیکس جو ہے دینے میں ایوائٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جتنی پالٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کے اوپر خاص کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں ٹیکس کے اوپر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ٹیکس دینا قانون ہے حکومت کام کرے یا نہ کرے آئینی معاملات پورے کرے یا نہ کرے وہ ایک الہدہ ایشو ہے وہ آپ بیلڈ باکس پر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں سعی ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کے ملک کے قانون کو نہیں مانتا میں ٹیکس ادا نہیں کروں گا ٹیکس ادا نہیں کرے گا تو کام کہاں سے ہوگا حکومت کام سے کام کرے گی آپ امریکہ میں رہتے ہیں امریکہ میں آپ قتل کرے ہیں بچ سکتے ہیں ٹیکس کی چوری میں نہیں بچ سکتے ہیں آپ وہ مثالیں دینی شروع کریں کہ 83 سال کی لیونا ہمزلی کو بھی جیل جانا پڑا اور وہ جو مارتھا تھی جو مارتھا سٹیورٹ میں حیال ہے ان کو نام تھا جو ان کو بھی جیل جانا پڑا حالانکہ وہ ملینز اور ڈالرز کے ٹیکس دیتی تھی لیکن غلطی ہو گئی یا چھپایا فورم پریزیڈنٹ بھی اسی طرح تو یہاں پر یہ کلچر نہیں ہے ہم نے اس کو پراسط کو شروع کیا اور جتنا آسانی سے پاکستان میں یہ امپلیمنٹ سکتا ہے کوئی چیز نہیں ہو سکتی پاکستان میں ایک چیز ہے جو امریکہ میں نہیں ہے کسی بھی دنیا کے بڑے ملک پہ نہیں ہے اس کا نام ہے نیشنل ای ڈی کارڈ اب امریکہ میں رہتے ہیں نیشنل ای ڈی کارڈ ہے امریکہ میں نہیں ہے تو پاکستان میں نیشنل ای ڈی کارڈ ہے آپ ہر چیز وہاں سے ڈیٹا بیس بلڈ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں یہ پیسے کماتے ہیں خرچہ کیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ٹیکس کے جو انکم ٹیکس تھا اس کے نظام کو ہم نے کم کیا وہ انکم ٹیکس پینتیس پرسنٹ تک تھا ہم نے تین سلابز منا دی پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ پینتیس پرسنٹ لوگ چوری کریں گے پندرہ پرسنٹ میں سوچیں گے یار کہ میں چوری کر کے کیا کروں گا شاید اس کا مجھے کوئی فائدہ ہی مل جائے صحیح ایک لاکھ تک ہم نے انکم ایگزیمٹ کر دی لیکن ہر آدمی کو فائل کرنا ضروری تھا آپ زیرو فائل کر دیں میرا میرا وہ نہیں ہے جو ہمارا آئی ڈی کارڈ سسٹم ہے ہم آپ کی فنانشل لائف بیلڈ کر سکتے یعنی حکومت جو ہے وہ آپ کی فنانشل لائف ری بیلڈ کر سکتی ہے بڑی آسانی سے آپ گاڑی کوئی رکھی ہے آپ بھیلی کے بیل کیا دیتے ہیں گیس کے بیل کیا دیتے ہیں بچے کہاں پر پڑتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے کیا پیمٹس ہیں فورن ٹریول کیا ہے یعنی جہاں بھی آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں حکومت کو بیزیبیلٹی ہے اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے اور آپ کنیڈٹ کارڈ کے بیل آپ کا ایک لاکھ رہا مہینے کا آ رہا ہے تو میں آپ کو پکڑ لوں گا بلکہ جو کوئی ایف بی آر کی ضرورت نہیں ہے یہ نظام ہم نے اس نظام کو بنا دیا شروع کر دیا فنانس ہم نے بجٹ پاس کیا لیکن یہ ضرورت نہیں تھی پھر بھی بجٹ پاس لیے اسی لیے کہ کچھ ری فارمز اس کے اندر آ جائیں لیکن بدکس تھی اگلی حکومت آئی پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ریورس کر دیا تو آج تک وہی پہ ہے کنٹینیویشن آف پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے از اب منشن کر بھی رہے ہیں کنٹینیویشن نہیں لوجک چاہیے نا ریشنل ریزن چاہیے کیوں آپ ختم کر رہے ہیں ہم ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں نا تو یہ جب تک آپ ٹیکس نہیں لوگوں سے لیں گے جن کی انکم ہے میں نہیں کہا لیکن ہر آدمی جو آئی ڈی کارڈ لگتا ہے پوٹینشل ٹیکس پیر ہے وہ کہہ دے میں میں نے بس کوئی انکم نہیں ہے میں ٹیکس نہیں دے تھا ٹیک ہے کوئی بات نہیں لیکن جب وہ کال فوراڈ ٹریبل پہ جائے گا میں اسے پوچھوں گا عقوبت پہستان پوچھے گی یا تم میں تو کہا تھا انکم نہیں یہ پیسے کہاں سے آئے یہ اصل بات یہ ہے ہم نے اتنا بگار دیا نظام کو ہم نے کہاں نظام بنا دیا ایک ایک کٹیگری ہے ملک اندر لوگوں کی نون فائلرز جی فائلر نون فائلر فائلر تو قانون ہے نون فائلر کون ہے نون فائلر وہ آدمی ہے جو کہتا ہے میں آپ کے قانون کو نہیں مانتا ہوں میں ٹیکس نہیں ادا کروں گا آپ کہتا ہے اچھا یا تم نون فائلر بن جاؤ اور جب گاڑی شاڑی لوگ تھوڑے سے پیسے مجھے زیادہ دے دینا یہ یہ ہمارے ہم نے تماشاہ لگایا ہے نظام کو بگاڑ دیا ہے اچھا شاید سے بات کریں گے تھوڑا نیچرل لیسورسز کے بارے میں اور آپ وزیر بھی رہے ہیں نیچرل لیسورسز کے اور پیٹرولیم کے تو تھوڑا سا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اکثر ہم بات کہہ رہے ہوتا ہیں جو بھی منسٹری میں لوگ آتے ہیں یا جو کیابنیٹ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ منشن کرتے ہیں کہ پاکستان is filled with نیچرل لیسورسز اور یہاں پہ کول بھی ہے نیچرل لیسورسز سٹون اور اس طرح کی کافی چیزیں موجود ہیں ایک تو افکورس اس طرح کی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کافی کسلی ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو یوٹلائز کس طرح کر رہے ہیں آپ نیچرل لیسورسز کا جو یہ پورا سیناریو ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں نیچرل لیسورسز ہر ملک میں ہوتی ہیں زمین کے اندر ہوتی ہیں اکثر ان کو نکالنا پڑھتا ہے وہ عربوں سال سے وہیں اور عربوں سال وہیں پڑھی رہیں گے اگر آپ نکالیں گے نہیں ان کے نکالنے میں اکنومک وائیبیلٹی بہت ضروری ہوتی ہے ایک چیز زمین میں ہے لیکن اکنومک وائیبیلٹی اس کے نہیں ہے کہ آپ جو مارکٹ میں پرائیس ہے اس کے مطابق اس کو نکال سکیں پھر نیچرل لیسورسز کی یہ بات بھی سمجھنے والی ہوتی ہے کہ جب آپ زیادہ مقدار میں ایک چیز نکالیں گے اس چیز کی پرائیس گر جاتی دنیا میں سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہے نا کل اگر سونا پاکستان میں سال کا دو عرب ٹان نکل آئے دنیا میں سونا تو کوڑیوں کو بھاؤ گئے گا یہ چیز بھی ہمیں سمجھنے والی ہوتی یہ اگر یہ میریکلز نہیں ہے یہ کام آپ نے ضرور کرنے لیکن یہ میریکلز نہیں ہے جو آپ کے ہر معاملے کو حل کرتے ہیں فورن انفلوینس ہوتا ہے کسی بھی طرح کہ اس طرح کے پروجیکٹ اور ڈگنگ پروجیکٹس کے اندر کوئی 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 انفلوینس نہیں ہوتا ہمارے ملک میں نیچرل ری سورسز جو ہیں وہ پروینشل ڈومین میں چلے گئے ہیں وہ فیڈل گورنٹ نہیں کرتی ہے فیڈل گورنٹ صرف آئل کی ڈرلنگ کی حد تک کرتی ہے مالک نیچرل ری سورسز کا جو ہے وہ پروینشل گورنٹ ہے تو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے یہ ایک اور پر جیدگی ہے تو ہمیں اس کو ہمیں پرسو کرنا کیا بھی ہے لیکن اس کو ہم اگر کوئی ملکل کی اور سمجھ لینا کہ ہر مسئلے کا حل ہم کوئی ڈگ کریں گے اور باہر نکال لیں گے اور کل سب پاکستان ٹھیک ہو جائے گا ایسے نہیں میں بڑا ٹائم چلگتا ہے بڑی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے یہ اور اس کے لیے ایک فریم ورک چاہیے ہوتا ہے آپ کو لیگل فریم ورک چاہیے ہوتا ہے انویسمنٹ کی سٹیمیلیٹی اور پالیسی کا فریم ورک چاہیے ہوتا ہے یہ کمی ہمارے اندر ہے ٹھیک ہے اچھا اسی کے ساتھ ہی ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سیاست میں سب سے مشکل دن آپ کا کونسا گزرا ہے بینگ اپ پرائم منسٹر یا بینگ اپ پولیٹیشن بھی آپ اس کو ایز آنسر کر سکتے ہیں نہیں نہیں ہر دن مشکل ہوتا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ان اس مشکل کو دور کریں یہ اللہ کا کرم ہو تو ہر کام ہو جاتا ہے اچھا آپ کا کام ہے محنت کرنا اور جس دن آپ کے خلاف ورڈک بھی آئے تھا وہ دن کیسا تھا جب یہ والی سیچویشن پوری فیس کیا آپ نے نہیں دیکھیں یہ گزر جاتے ہیں ان باتوں سے گھرانا نہیں چاہیے یقینا ہم انسان ہیں کوئی پتھر کے بننے ہوئے نہیں ہیں بہت سے مشکلات آئی ہیں گزر جاتی ہیں میرا کوئی شکوہ نہیں ہے اس معاملے میں کافی کچھ ہوا ہمیں ایک تیارہ سازش کی اچھو گرفتار کیا گیا جہاں صرف ڈیتھ پر لیلٹی تھی اور کچھ نہیں تھا وہ بھی اللہ نے کرویا کبھی کوئی تکلیف نہیں کیونکہ جب آپ حق کے راستے پر رہو جب آپ کے ضمیر مطمئن ہو تو پھر یہ سب معاملے کچھ ان کی حیثیت نہیں ہوتی جب آپ پی ایم بن رہے تھے اس وقت آپ نے ایز منشن کیا کہ رواز شریف صاحب نے آپ کو بولا کہ پارٹی پارٹی نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ آپ پرائم منسٹر بنیں have you ever thought کہ آپ پرائم منسٹر بنیں گے جب آپ پولیٹکس آپ نے جوائن کی تھی اس وقت سے کوئی منفیسٹیشن تھی آپ کی کہ مجھے جیس پوزیشن بیانا ہے یا تو پریزیڈنٹ یا پرمیر آف دا کانٹری نہیں کبھی بھی نہیں تھی میں میں کبھی عودوں کا پیچھا نہیں کیا یہ اللہ کے بڑا کرم ہے کہ وہ ہاں میں بتایا نا چھبیس سال بعد میں وزیر بنا تھا یہاں میں نے آج بنتے ہیں کہتے ہیں کل وزیر بناو تو میں نے کبھی عودوں عودوں کا نہ پیچھا کیا آپ اے آپ آہ بیان آسی صاحب ہیں سارے میرے ساتھی ہیں ان سے پوچھ لیں میں کبھی عودوں کا متلاشی نہیں رہا ایک ذمہ داری ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی عودہ ملتا ہے یا آپ اس کے اہل ہوتے ہیں اور عودہ وہ ہے جب آپ کو گھر آ کے ملے عودہ وہ نہیں ہے جب میں جا کے لوبی کروں اور پیچھا کروں اور میں ایک عودہ حاصل کرلوں عودہ وہ ہے جب آپ کو اس قابل سمجھے جائے کہ لوگ آپ کی گھر آ کر کہیں کہ نہیں جی یہ کام ہے آپ نے کرنا ہے ایک ذمہ داری ہے ہمہ مجھے عودوں میں کبھی کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی کبھی کوئی آہ اس کے اندر کوئی انا کی تسکین نہیں ہوئی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تیس کروڑ لوگوں کو جو آپ کام کرتے ہیں ان پر اثر ہوتا ہے اور کام نہیں کریں گا تو منفی اثر ہوگا یہ چھوٹی بڑی ذمہ داری نہیں ہے آہ شاید صاحب پی ڈی ایم کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی جو ایک کلابریشن ہوئی اور ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹی جو تھیں وہ ایک ساتھ کمبائن ہوئی اس کے اندر اس کی اس طرح کی کلابریشن کو آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں لیٹر آن ان فیوچر جو اب نیکس گرمنٹ بنے گی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی سیملر کوئی الائنس بن سکتی ہے تھوڑا سا اس کے بارے بتائیں پی ڈی ایم ایک اپوزیشن آہ الائنس بننا تھا اس قبل بیچ میں دو جماعتیں چھوڑ گئیں پی ڈی ایم پارٹی اور اے این پی لیکن اپوزیشن میں رہیں جب حکومت بنی تو پی ڈی ایم کی جو کوئلیشن الائنس تھا وہ کوئلیشن گرمنٹ کا حصہ بن گیا یہ گرمنٹ پی ڈی ایم کی نہیں تھی گرمنٹ کوئلیشن تھی اس کے در پی ڈی ایم کی سمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کا اپوزیشن الائنس میں تھی حکومت حصہ بن گئی اوکے پلاس اور جماعتیں بھی آگئیں ایم کی ام آگئی بی اے پی آگئی اے این پی جو نہیں تھی پیس پارٹی بھی نہیں تھی وہ بھی آگئی تو یہ ایک 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 گرمنٹ چلی ہے جب سے تیہا 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 کا عین آیا ہے آہ سوائے نائنٹی سیون کی گرمنٹ کے ہر گرمنٹ گرمنٹ ہی رہی کسی میں ایک ڈومینٹ جو پارٹی تھی وہ زیادہ تھی کسی میں کم تھی لیکن کولیشن گورنمنٹس ہی رہی ہے آنے والے ٹائم میں بھی آپ اس طرح یہ ہی گورنمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں مجورٹی کے ساتھ کوئی پارٹی آسکتے ہیں نہیں کولیشن گورنمنٹ ہی رہی گی ایک سو بہتر سیٹے لینا کسی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے اس وقت تو اور لوزر کولیشنز ہوں گے جہاں ڈومنٹ پارٹنر پچیس فیصد کے لگ بگ ہوگا جس طرح اس طرح تھا اوکے اچھا بات کریں اگر نون لیگ کے بارے میں سو دیر ارڈیفرنٹ سپیکولیشنز اور ہم نے اکثر ٹوٹر کے پر دیفرنٹ ٹرینڈز بندتے بھی دیکھیں کہ ویدن پارٹی دیر ارڈیفرنٹ گروپس کہ فور ایکزامپل آپ ایک کریں کہ ایک نواز شریف گروپ ہے ایک شباز شریف گروپ ہے تو ایک مریم نواز گروپ ہے اس طرح کی سپیکولیشنز بہت سننے کو ملتی ہیں لیکن اس طرح کی سپیکولیشنز کہیں نہ کہیں کبھی کبار سچائی کے قریب بھی ہوتی ہیں اس طرح کی سینیریو کو آپ اس طرح دیکھتے ہیں اس طرح کی جو بات ہوتی ہے تو اس میں کس حد تک سچائی ہوتی ہے نہیں دیکھیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سوشل میڈیا پر باتیں چلتی ہیں جب پارٹی گروپ ہی گو جائے پارٹی ختم ہو جاتی ہے اوکے تو پارٹی میں ایک روح روائے ہیں ان کا نام محمد نواز شریف ہے یہ پارٹی پی ایمل این ہے ان کے نام سے ہے تو اس کے علاوہ کسی شخص کی وہ dominant capacity نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو کوئی گروپنگ کی میں تبدیل کر سکے کچھ لوگوں کے خواہش ہوتی ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لیکن یہ گروپنگ possible نہیں ہے اچھا ابھی آپ سے میں از اپولیٹیشن کی ضرور پوچھتا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ان کے جو آس پاس لوگ تھے انہوں نے صحیح سیجیشن نہیں دیے اور ایک پولٹیکل لیڈر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ سیجیشن لے کے کنسنسس کر کے آگے اپنا فیصلہ کرے آپ کو کیا ڈراؤ بیک لگا عمران خان کے اس ڈاؤن فال میں ان اس طرح کی جو ان کی گورنمنٹ گری بھی اس میں کون سے سینیریوز آپ کو لگے کہ ایمپورٹنٹ پارٹ پلے کیا ہے دیکھیں یہ ہمیشہ بہانہ دیا جاتا ہے کہ وہ آس پاس کے لوگوں نے نہیں کرنے دیا آپ یہی کہہ رہے ہیں نا تو آس پاس ان کو رکھا کس نے تھا خود آگے تھے یا خان صاحب جو بھی آدمی ہوتا ہے ایک خان صاحب ایک آدمی ہے جو پولٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ لوگ اپنے ٹیم خود چوز کرتا ہے نا اب امریکہ میں دیکھ لیں روللڈ ریگن کتنا ان کی کیا پرسنل کے پیسی تھی لیکن بہت کام جاب صدر تھے کیا وجہ تھی ٹیم بہت سٹرونگ تھی بیرکہ مومن بہت لائک آدمی تھے لیکن وہ ڈیلیور وہ نہیں کر پائے جو ایکسپیکٹیشن تھی ان سے کیونکہ ٹیم کمزور تھی اس طرح آپ یہ حالات تو یہ ٹیم آپ خود سیلیٹ کرتے ہیں آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے جی وہ میں غلط آدمی غلط انہوں نے مشورہ دے دیا عمران صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے زیدگی میں بھی کام نہیں کیا تھا ان کو کوئی پتہ حکومت کیا ہوتی ہے کیسے چلتی ہے معاملات کیا ہیں حالانگ اتنا ارسا اپوزیشن میں نہیں ہے سیکھ لیتے کہ سیاست آدمی اپوزیشن میں سیکھتا ہے حکومت میں نہیں حکومت میں آپ کا ڈیلی فائر فائٹنگ ہوتی ہے معاملات ہوتے ہیں ایشوز کو ریزولو کرنا ہوتا ہے تو جب آپ وہاں سے سیکھ کی ایشوز کو سمجھتے ہیں ان کی حال سمجھتے ہیں پھر آپ حکومت چلا سکتے ہیں وہ انہوں نے نہیں کیا دوسری جو بڑی خرابی تھی کہ انہوں نے ان کی سیاست ساری سیاست نفرت پر مبنی تھی انہوں نے جو کامیابی ان کے لیے انہوں نے خود حاصل کی حاصل کروائی گئی وہ دوسروں کے خلاف نفرت کو بیلڈ کر کے کرائی گئی یہ سب چور ہے یہ ایک تھیم کریئٹ کی گئی میں ٹی وی انکر سے ملتا ہوں اسے لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے ٹی وی میں کہا جو بلاتا ہے میں چلا جاتا ہوں چلا جاتا ہوں بات کرتے ہیں ہم جواب دے دیتے ہیں آپ یقین کریں مجھے ایک نہیں دس سو انکرز نے کہا ہے کہ ہمیں ہر روز ٹارگٹ دیا جاتا تھا کہ آج تم نے تیس دفعہ اپنے پروگرام میں نواز شریف چور کہنا ہے یہ نیرٹیو بلڈ کیا گیا کہ نواز شریف چور ہے مسلم لیگ نون چور ہے ایک سال میں نہیں سات سال لگے ایک نیرٹیو بلڈ کیا گیا اگر نواز شریف چور تھا آپ پکڑ لیتے ہیں نو سال مشرف صاحب کی حکومت رہی ہے آج بھی آپ نواز شریف کو کس بات پہ آپ نے پکڑا ہے اگر کوئی ان لیگل ایسیٹ ہوتے میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ نے بیٹے سے بیس ہزار دھرم کی رقم جو ڈیریکٹر بنے تھے نہیں لی تو آپ کو تاہیات نہ حیل کیا جاتا ہے یہ جب قانون کا میار یہ سپریم کورٹ کر رہا ہے یہ کرپشن ہے اس لیے آپ نے نیرٹیو بلڈ کر کے ساری سیاست کو اتباہ کر دیا الیکشنز کے بارے میں تھوڑا سا کر بات کریں اور اور سیز پاکستانی سے ہریں بات کریں جو اس وقت دنیا بھر میں مقیم ہے ووٹنگ کی بات ہوئی تھی کہ اور سیز پاکستانی ووٹ بھی دے سکتے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ووٹ دینا چاہیے اور سیز پاکستانی اس کو نہیں دینا چاہیے ان کے پاس دول سٹیزنشپ بھی ہے اور کافیت تک آپ نے بھی دیکھا ہوگا نوٹس کی ہوگا کہ بہت پیٹریارٹک بھی ہوتے ہیں اور سیز پاکستانی اس کے اوپر کیا کہیں گے لیکن یہ بڑا ایک مشکل سوال میں خود اور سیز پاکستانی رہا ہوں تیرہ سال سات سال امریکہ میں چھے سال دوسرے مالک میں اور سیز پاکستانی اس دو قسم کے ہیں ایک جنہوں نے اس ملکی نیشنلیٹلی لے لی ہے جی ایک جو کام کرنے کی غرصیں ہیں پاکستانی نیشنل ہیں اور کام کر رہے ہیں دوسرے جو ہے اس ملکے نیشنل بھی ہیں کچھ ڈوئر نیشنلز ہیں کچھ نہیں ہیں ان کی اوریجن پاکستانیز ہیں پاکستانی کی ہے اب آپ اگر ایک دوسرے ملکی جب نیشنلیٹلی لے لیتے ہیں کیا آپ کو پاکستان میں کی حکومت بننے کے فیصلے میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے نہیں ہونا اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی لائلٹی جو ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں کانونی طور پر اس کے ساتھ ہو جاتی ہے مورلی یا ایموشنلی میں جہاں بھی میری لائلٹی ہو جگہ پر ہے میری کانونی لائلٹی بھی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اکثریت پاکستانی باہر ہیں وہ ملک لیس میں ہیں ملک لیس میں الیکشن نہیں ہوتے آپ کیسے الیکشن کرائیں ہیں ان کو ووٹ کیسے ڈالیں پھر جب آپ یہ ڈوئر نظام بنا دیں گے ووٹنگ کے کہ پاکستان میں میں جا کر پولنگ سٹیشن پہ ووٹ ڈالتا ہوں وہاں پر آپ کہتے ہیں میں الیکٹرونک نظام بنا دوں پھر سب کے لیے بنا دیں الیکٹرونک نظام بنا دیں دے دیں سب کو میرے ہلکہ کے لوگ بیس تیس ہزار لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ مجھے ووٹ نہیں ڈال سکتے ان کو فیزیکلی یہاں پر آنا پڑتا ہے یہ بہت سی انوملیز ہیں ان کو درست کریں اس کی اس کی آسان حل نہیں ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے پھر جو باہر ہیں ہم تو کونسی حلقے میں ووٹ ڈالیں گے اس کی دیٹرمنیشن کیسے ہوگی بیسڈ آن دیر اولڈ اوریجن وہ بھی ایک ٹاسک ہو سکتا ہے دیکھیں وہ بھی آپ کی چوئیس ہیں پاکستان میں بھی آپ اپنے جو اشناسی کارٹ کے پرمنٹ ایڈریس پہ بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں آپ کارنٹ ایڈریس پہ بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں آپ کو الیکشن کمیشن کو بتانا پڑتا ہے یا آپ کسی تھرڈ ایڈریس پہ بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چوئیسز انہوں نے کر رہی ہیں پھر وہاں پر آپ الیکشن کو اس کیوں کر سکتے ہیں میں خوکیت کہتا ہوں اگر میرے پاس بہار دو لاکھ ووٹ میں کنٹرول کر لوں میں دو لاکھ ووٹ سے پاکستان کے بیس حلقے کی ریزل تبدیل کر سکتا ہوں میں ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کر دوں جہاں پر میں ووٹ ڈال کے جیت جاؤں گا یہ بہت سی انوملیز ہیں اس کے اندر ان کو بالکل رائٹ ٹو ووٹ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے لیکن جب ڈوئر نیشنل ہو گئے کہ ڈوئر نیشنل پلیٹیکل آفیس ہولڈ نہیں کر سکتا آئین کہتا ہے جو آدمی پلیٹیکل آفیس ہولڈ نہیں کر سکتا ووٹ کیسے کرے گا اس پلیٹیکل آفیس کیلئے یہ سوال اٹھتا ہے تو اسی ہمیں اس معاملے کو ہم بڑا ایموشنل اس پہ ہو جاتے ہیں اور اس پہ کوششیں ہوئی ہیں ہاف ہارٹڈ اور کچھ پلیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لئے بہت سی کوششیں ہوئی ہیں کہ جی اس کو ووٹ کاغ دے تو بھئی نظام بنا ہوا نہیں ہے ووٹ کاغ کیسے آپ دے رہے یہ چیزیں ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی ہم ٹوورڈز دہ اینڈ آف آر کانورزیشن تھوڑا سا یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یوزلی جو لوگ پولیٹکس میں پارٹ لے رہے ہیں اس ٹائم پہ بھی وہاں پہلے بھی لے رہے تھے وہ اکثر جو ہے ان کا پولیٹیکل بیکگراؤنڈ بھی ہوتا ہے اور زیادہ تر پولیٹیکل بیکگراؤنڈ ہی ہوتا ہے لیکن جو اپ کمنگ جنریشن ہے اگر وہ کسی طرح پولیٹکس میں آنا چاہتی ہے تو ان کے لئے ایک گائیڈ لائن کیا ہے ایون جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کوئی ڈول سٹیزن ہے وہ اپنی نیشنالیٹی کیانسل کر کے واپس پاکستان آتا ہے تو کیا پرسیجر ہے اس کے لئے فالو کرنے کے لئے ایک سمجھ لیں آپ ٹوٹوریل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کیا کہیں گے اس کے بارے دیکھیں مشکل کام ہے کانسٹینسی بیس پولیٹکس ہے آپ آگے پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے ہیں اس میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن الیکشن کے لئے پھر پولیٹکل پارٹی آپ کو سینیٹر بنا سکتی ہے کوئی سپیشل سیٹ دے سکتی ہے حکومت کے اندر موقع دے سکتی ہے ہوا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے لیکن اگر آپ کانسٹینسی بیس پولیٹکس میں آئیں گے پھر آپ کو آ کے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس میں یقینا جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے لیکن وہ ایڈوانٹیج لاسٹنگ نہیں ہوتا صحیح ہے اگر آپ مجھے ایک شخص بتائیں جو خاندانی میرے والے پولیٹس میں نہیں تھے لیکن وہ آئے ان کو ایک موقع ملا نون پارٹی الیکشنز میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی صرف وہ دھائی سال تین سال سیاست میں رہے پھر ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد مجھے اس وجہ سے موقع ملا ہم پولیٹکل فیملی نہیں ہیں ایک موقع ملا عوام کی خواہش تھے کمیلی ٹکٹ نہیں ملا لیکن ہلکے عوام نے کہا نہیں ہم ان کی سیاست سے خوش تھے آپ اپنے آپ کو پیش کریں ووٹ ہم ڈالیں گے میں انہوں نے کھڑا کیا میں جیت گیا اور وہ اب پینتین سال کا سفر ہے تو یہ سب چیزیں آج کی جو سیاست ہے اس میں تین چیزیں ضروری ہیں اگر آپ نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے ورنہ آپ الیکٹ بھی بہت سے لوگ الیکٹ بھی ہوتے ہیں عوضوں پر بھی رہتے ہیں وہ کر کچھ نہیں سکتے سیاست کانٹریبیوشن کا نام ہے تین چیزیں چاہیے ایک آپ کو ایڈوکیشن چاہیے ڈگری نہیں آج کی دنیا میں ایڈوکیشن چاہیے دوسرا آپ کو لائف ایکسپیرینس چاہیے آپ نے زندگی میں کاروبار کیا ہو نوکری کی ہو کچھ کیا ہو آپ کو دنیا کا پتا ہو دنیا کیسے چلتی ہے اس کے بعد آپ پولٹیکل مل سے گزرے ہو آپ نے سیاست کی نشیب و فراز دیکھے ہو آپ نے حکومت کو چلتا دیکھا ہو آپ نے پارلیمان کو چلتا دیکھا ہو یہ نہیں کہ میں آج میری انتیس سال عمر ہے میں الیکٹ ہو گیا اور کل وزیر من کے میں کام شروع کر دوں گا آپ کچھ نہیں کر پائیں گے کوئی کانٹریبیوشن نہیں کر پائیں گے ہو سکتا ہے آپ کا جو سیاسی سٹیچر ہے آپ کے خاندان یا جو گروپنگز ہوتی ہیں جماعت کے اندر اس کی وجہ سے آپ کو عدہ مل جائے بہت سے لوگ ہیں ایسے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو پانچ میجر چیزیں ہیں یا پانچ میجر پرابلم ہیں جس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ابھی کیرٹکر گورنمنٹ چل رہی ہے لیکن جب گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آئے گی وہ کونسی پانچ چیزیں ہیں جن کے اوپر حکومت کو سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے کرنٹ سیناریو کے اوپر دیکن سب سے پہلے سیاست جو ہے نا یہ کرسیاں آپ کو کچھ نہیں دیتی طاقت کرسی سے نہیں آتی طاقت مورل آثارٹی سے آتی حکومت جس کے پاس مورل آثارٹی ہوگی وہ چل پائے گی آپ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں سب سے اوڑا مسئلہ کیا تھا عمران خان صاحب کا ملٹیپل فیکٹرز جس کی وجہ سے نہیں ایک اگر ایک فیکٹر میں آپ سے پوچھوں ایک جو میں نے چیز observe کی جو ایک نیگیٹیوٹی اور خاص طور سے جو تویٹر ٹرنڈز اور سوشل میڈیا پہ جو بیشنگ اسٹارٹ ہوئی وہ چیز میں نے خود observe کی ہے نہیں وہ تو ہو گیا نا وہ خرابی معاشرتی خرابی ہوگی نا بنیادی پرابلم یہ تھا ان کا کہ وہ ایک چوری شود الیکشن کے نتیجے میں آئے تھے it did not have moral authority to go on وہ سب سے پہلی ضروری وہ ہے اس کے بعد of course معیشت سب سے important ہوتی ہے آپ کی relationship جو اداروں کے درمیان ہے وہ کیا ہے ورنہ آپ کوئی کام یہ نایب جیسے ایک ادارہ ہے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تباہی پھیر دی اس نے ملک کی کوئی آدمی یہاں فیصلے نہیں کرتا مجھے پچیس سالوں کے نایب کو مجھے بتائیں کتے لوگوں نے پکڑا ہے ایک ادارہ جو صرف سیاستدانوں کے لئے بنایا ہے وہ آج تک کسی سیاستدان کو نہیں پکڑ سکتا پرندب باستان کے ساتھ اے سیاستدان نے ایک پارسہ اور ایماندار لوگ ہیں یہ نایب نے پروو کیا ہے ہم نے ادارہ چلنے نہیں جاتا کوئی سیکیٹری بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کی حکومت نہیں چلے گی پھر آپ نے پراریٹیز ہم نے سیٹ کرنی ہے آپ نے انکلوسیو گورنمنٹ کرنی ہے یہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ کرزے پہ چل سکتا ہمارے ملک آج کرزے پہ چلتا ہے ہم ٹیکس ادا نہیں کرتے انڈائریک ٹیکسیشن کرنی پڑتی ہے انفلیشن اس پہ آتی ہے جو میرے ٹیکس کا موجہ غریب آدمی ادا کرتا ہے یہ بیسک جو چیزیں ہیں نا یہ آپ نے ایڈریس کرنی ہے ریفارم کرنا ہے آپ نے ایک نظام جب فیل ہو جائے آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے یہ گورنمنٹ کا نظام فیل ہو گیا ہے جو صوبے ہیں ان کے نظام فیل ہو گیا ہے آپ نے ایتھارٹی یا نئے صوبے بنائنے پڑے گی ایتھارٹی ڈیوالو کرنی پڑے گی زلہ کی سطح پر جہاں پر بیسک جو چیزیں ہیں عوام کوئی ہیلتھ ایڈیوکیشن ڈیویلپمنٹ یہ وہاں پر مل جائے لاہور میں بیٹھ کر تیرہ کروڑ کے صوبے کے فیصلے اب لاہور سے نہیں کر سکتے آپ میں کپیسی نہیں ہے تو گورنمنٹ کے نظام کو پوری طور پر بدلنا پڑے گا وفاقی قومت کے کیا کام ہے صوبے کے کیا کام ہے ریلیشنشپ کیا ہے روز ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے یہ کپلیٹلی آپ نے ایک نظام نہیں چلا آپ نے اس کو مکمل طور پر ریفارم اور بڑی ریڈیکل ریفارم اور اس کا سب باتوں کو ریڈیفائن کرتے ہیں تینکیو سوما شاید صاحب it was a pleasure talking with you and of course کافی چیزیں آپ نے clear بھی کی کافی concepts آپ نے clear کیے and اسی کے ساتھ ہی we are now moving towards the end of our program and if I have missed any particular thing you can mention that in the comment section below and ہم definitely شاید صاحب سے کوشش کریں کہ اس کا جواب بھی طلب کریں I'll see you in another exciting episode of Sapien's Experience till then take care موسیقی 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 موسیقی